پاکستان میں ہندو مندروں پر پھر ریسنٹلی اٹیک ہوا یہ کوئی نئی بات نہیں انہونی بات نہیں بدقسمتی سے ایسا گزشتہ پچھتر سالوں سے ہوتا چلا رہا ہے اس بات کاسمیٹک تقاضوں کو پیش نظر رکھتی ہوئے پاکستان کے پرائم منسٹر نے برپور کنڈیمنیشن کی مگر ہمیں گراؤنڈز پر کوئی ایسی چینج نظر نہیں آتی اس مدہ پر بات چیت ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ بات چیت ہوگی آج ہی پاکستان کے این ایس اے اور بڑے ہی مشہور منسٹر فواد چودری دونوں نے مل کے کہا کہ یہ جو سینکشن پاکستان کا ٹرینڈ چل رہا ہے جو اصل میں کینیڈا سے چلا ہمارے بہت عزیز دوست ہیں ہمارے ٹیلیویجن پر بھی آتے رہتے ہیں کینیڈا کے فارمر منسٹر امیگریشن ان سیٹیزنشپ کرس الیکزائنڈر اور ان کا جو ہیش ٹیک تھا سینکشن پاکستان وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بھارت کا اور افغانستان کا ایک سادشی عمل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بات ہم جوڑیں گے آفکورس افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ اور ساتھ یہ کہ پاکستان کی ہیومن رائٹس کوٹ ان کوٹ ہیومن رائٹس کی جو منسٹر شینی مزاری ہیں وہ کہتی ہیں کہ انگلینڈ میں انڈو فائل سیچویشن بہت ہے یعنی انڈیا کے لیے فیوریبل سیچویشن بہت ہے اس سب پر بات چیت ہوگی چانکیا فورم کے روح روان سی او اور ایڈیٹر ان چیف جناب میجر گورو آریہ جی کے ساتھ اس سے پہلے کہ میں انہیں اپنے ساتھ ویڈیو لنک پر جوڑوں میں چاہوں گا کہ جو ریسنڈی مندر پر اٹیک ہوا پاکستان میں اس کی ایک بہت دل لرزا دینے والی ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کروں موسیقی 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 ویورز آپ نے یہ ویڈیو کلپ دیکھی اور ابھی میں نے پیچھے پریچھے کرایا میں ویلکم کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں میجر گورو آریہ جیگ ویلکم سر آپ نے وقت نکالا ہم بہت شکر گزار ہوتے ہیں آپ ہمیں وقت دیتے ہیں یہ بہت ہی دکھ بری گھٹنا ہے اور کوئی نئی گھٹنا نہیں ہے سر جیسا میں نے ابھی پیچھے کہا بدقسمتی سے یہ آئے دن کا واقعہ ہے خود ایمنسٹری کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ایک ہزار سے زائد ہندو سکھ کرسچن بچیوں کو خاص طور پر ہندو بچیوں کو فورسولی کنورٹ کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو یہ جو ابھی ریسٹ واقعہ ہے جو زخم ہمارے بڑھتے ہی نہیں ہیں وہ پھر یہ ہوا تو آپ کا کیا اس پر ریاکشن ہے کیا کومنٹری ہے آپ کی دیکھیں تاہیر صاحب میں تو صرف یہ کہوں گا کہ جو پاکستان میں چل رہا ہے پاکستان سے اس کا پوری طریقے سے حساب لیا جائے گا اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ دندن آتے ہوئے جیسے چلتے رہتے ہیں یہ مندر توڑا یہ توڑا یہ سب یہ چلے گا نہیں ان کا اور دیو پی ای ویری ہیوی پرائیس دیار پینگا ہیوی پرائیس اگر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہماری سرکار نے ہم لوگوں نے اس چیز سے بلکل نظریں پھیر نہیں ہم پاکستان کی طرح یہ عمران خان کی طرح ہمارے پرائیم منسٹر بڑھ کے نہیں مارتے absolutely not یہ سب ہم لوگ ڈراما نہیں کرتے یہ بڑی بڑی بات ہے نا مولا جٹ ٹائپ کی جو فلمیں بناتے ہیں اس ٹائپ ہم لوگ بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے ہمیں جو کرنا ہے ہم کریں گے یہ کہیں نہ کہیں ان کو یہ سمجھنا پڑے گا پاکستانیوں کو ٹیک ہے کہ اس کا ڈام جو ہے نا تاہیر صاحب اس کا ڈام بہت بہت گہرا ہے اس کا ڈام اور ان کو ابھی سمجھ میں نہیں آرہا کیونکہ وہ ایک آدمی اپنی اس میں ہوتا ہے نا ایک نشے میں ہوتا ہے اپنے he is in his own this thing world کہ صاحب میں تو میں کر سکتا ہوں کچھ بھی کر سکتا ہوں 97% مسلم ہے 94 95 96 97% مسلم تو ان کو لگتا ہے کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ایسا ہیں ان کو ابھی FATF کی مار سر ٹھیک ہے ان کو اور اتنی ماریں پڑیں گی کہ سر یہ بھول جائیں گے کہ کیا مندر ہے اور کیا مجد ہے ان کو یاد نہیں رہے گا ان کی memory loss ہو جائے گی سر اور انڈیا جب مارے گا نا ہماری جو لاٹھی ہے انڈینز کی لاٹھی ہے سر ہماری لاٹھی آواز نہیں کرتی سر پر جب پڑتی ہے تو کمر توڑ دیتی ہے انسان کے پاکستان کی کمر ٹوٹے گی ان لوگوں نے بہت یہ جس کو کہتے ہیں سر کی جو ظلم ہے نا سر اس حد تک ان لوگوں نے آگے بڑا دیا ہزار سے زیادہ جو لڑکیاں آپ نے صحیح بات بولی کی جو انہوں نے you know kidnap کریں ان کا ریب بھی ہوا ان کا دھرم پریورتن بھی ہوا یہ سب ان کو کیا لگتا ہے کہ کسی کھاتے میں جڑا نہیں ہے جو مٹھومیا کر رہا ہے وہ کسی کھاتے میں جڑا نہیں ہے ان کو لگتا ہے یہ پورا پاکستان اس کا حساب دے گا سر اور میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے پاکستان حساب دے گا انڈیا will ensure that پاکستان's economic backbone is broken انڈیا will ensure that جہاں پہ بھی terrorism کا حوالہ ہو وہاں پہ پاکستان سے سوال پوچھا جائے گا انڈیا will ensure کہ یہ نامک گالی بن جائے ہم ان کو جس کو کہتے ہیں ہمیں کوئی ہاتھیار نہیں چلانے کی ضرورت ہمیں کوئی بم مارنے کی ضرورت نہیں ہمیں قطل و گارت کرنے کی ضرورت نہیں ٹررورزم ورزم کچھ ہی نہیں ضرورت اور یہ جو بھی کر رہے ہیں سر آپ دیکھے گا اور میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا تھا ہر سب میں اگلے چھ مہینے کی بات کر رہا ہوں آپ اگلے چھ مہینے میں دیکھیا کہ کیا ہوتا ہے ان کا یہ تو چھوٹے سے trend پہ پریشان ہو گئے نا سانکشن پاکستان یہ اتنا کب پریشان ہوں گے جب actually پاکستان سانکشن ہو جائے گا economically ان کا جی ایس پی پلس کا جو کھیل ہے right ان کے اوپر جو اور economic sanctions ہیں یہ بالکل اپنے وطن ابھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ افغان آتے ہیں تو ہم افغانوں کو بڑا یہاں پہ سہولیت دیتے ہیں اور ان کو refugee ان کو اتنے سالوں سے پال رکھا ہے اب یہ لوگ بھاگیں گے کونسا ملک ان کو پالے گا آپ دیکھ لیجئے گا ان کا بہت برا حال ہونے والا اور زیادہ نہیں سر میں بات کر رہا ہوں دسمبر جنوری تک آپ دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے انڈیا نے پوری طریقے سے من بنا لیا ہے اور یہ جو بھی سر ان کے لاہور والے اینکر جو بولتے رہتے ہیں نا ٹی وی پہ کہ ہم یہ کر دیں گے جی یہ سازش ہو رہی ان کو یہ سب بھاگیں گے سر یہ سب بھاگیں گے ابھی دیکھ لیے گا ان کے وہاں اب آپ دیکھ لیجئے پاکستان کو کتنے بلین ڈالرز ریٹرن کرنے ہیں کتنے بلین ڈالرز ریٹرن کرنے ہیں اچھا آئی ایم ایف کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے آئی ایم ایف ٹیکس تو کلیکٹ نہیں کرتا کوئی ملک دیتا ہے ان کو پیسہ آئی ایم ایف کو تب ہی آئی ایم ایف کے پاس پیسہ آتا ہے اب آپ یہ سوچئے کہ آئی ایم ایف جب پاکستان کو دیتا ہے پیسے ٹھیک ہے تو کون کون سے ایسے ملک ہیں سر جو ان کی بہاں مرود سکتے ہیں اب اس میں ہم اور چائنہ ایک ہے سر چاہے ہم پاکستان کی بہاں مرود ہیں چاہے چائنہ مرود ہیں درد تو پاکستان کو ہی ہوگا چیخیں تو پاکستان کی نکلیں گی ٹھیک ہوگی سر تو یہ جو بھی کر لیں ان کا میں بتا رہا ہوں ایک ایک مندر ٹوٹنے کا ایک ہندو جو سکھ ہے جو عیسائی لڑکی ہے جس کا دھرم پریورتن کرا ہے جس کا ریپ گیا ہے ایک ایک بچی کا جواب لیا جائے گا سر آپ دیکھ لیے اگلی چھے مینے میں ان کی چیخیں نکلنے والی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میری گیارٹی ہے آج کا آپ یہ جو ہے نا آج کی تاریخ جو بھی پاکستانی بھائی وین سن رہے ہیں میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ریکارڈ کر کے آج کا ڈیٹ ریکارڈ کریں کہ میجر گارواریا نے یہ بات بولی تھی چھے مہینے کے اندر آپ کی چیخیں نکلنے والی ہیں کہاں کہاں سے نکلیں گی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ کل آپ یہ نہ بولیں کہ اس نے ایسی ہوا میں تھررا مار دیا تھا میں آپ کو بتاؤں گا کہاں کہاں سے چیخیں نکلیں گے اندر آپ بہت بڑی پریڈکشن کر رہے ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ چھے مہینے اور ایون آج کی آپ ڈیٹ بھی دے رہے ہیں جو آفکورس آگست ٹویلو ہے اور یہ وہ ڈیٹ ہے جو بھارت کے بٹوارے کی ڈیٹ بھی بنتی ہے آزادی کی ڈیٹ بھارت کی اور پاکستان کے بننے کی ڈیٹ بھی بنتی ہے اور یہ بہت بڑی پریڈکشن ہے مگر پاکستان کے پرائم نیسٹر عمران خان تو کنڈیم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت سکتی سے نپٹیں گے جنہوں نے مندر توڑا تو آپ کیا اس کو کوئی کاسمیٹک لیتے ہیں یا وہ جو آپ پریڈکشن کر رہے ہیں وہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ سیچویشن بہت غراب ہو جائے گی وہ دنیا کو جو یہ جھتلا رہے ہیں کہ ہم بہت خیال کر رہے ہیں یا کوئی لگتا ہے کہ ان کا مائنڈ چینج ہو رہا ہے اور واقعی وہ دل سے بات کرتے ہیں تاہر سب ایسا میں پریڈکشن نہیں کر رہا میں آپ کو پلان بتا رہا ہوں اس میں کوئی میرا پریڈکشن نہیں ہے کہ وہ فال والا توتہ میں نے کیا اسے کل پر سکتے ہیں میں وہ بات ہی نہیں کر رہا کیونکہ پاکستان کی چیخ نکالنے میں کہیں نہ کہیں میرا بھی ایک چھوٹا موٹا کانٹریبیوشن ہے ٹھیک ہے اور ہم لوگ کئی سارے ایسے لوگ ہیں کچھ سرکار میں ہیں کچھ سرکار میں نہیں ہیں کچھ بہار ہیں کچھ بزنسمن ہیں سب لوگ ہیں اور سب لوگوں نے مطلب جس کی جتنی اوقات میری کم ہے کسی کی زیادہ ہے پاکستان کی چیخ نکالنے والی ہے سر یہ پریڈکشن نہیں ہے میں کوئی یہ نہیں بول رہا کہ جیسے کوئی راشی فل دیکھ کے بولتے ہیں کیا آگے کیا ہوگا میں وہ بات نہیں کر رہا جو کل ہونے والا ہے وہ میں آج آپ کو بتانوں دوسری بات دیکھیں عمران خان کیا بولتا ہے کیا نہیں بولتا سر اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے تو کوئی بھی عمران خان کو سیریسلی نہیں لیتا انہوں نے کیا بولا کہ سپورٹس میں میری ٹریپل پی ایش ڈی ہے ایسا تو پردان منطری ہے پاکستان کا سر وہ کچھ بھی بول دیتا ہے دوسری چیز ہے کہ یہ سب چیزیں روکنا اتنا مشکل نہیں ہے اب آپ دیکھیں یہ ایک آٹھ یا نو سال کا بچہ کچھ کہتا ہے جس کو ہوش ہی نہیں ہے آٹھ یا نو سال کے بچے کو کیا ہوش کہ میں ہندو کیا مسلمان کیا ہندو اس کو نہیں پتا ہے سر اس کو نہیں پتا ہے آپ نے مندر توڑ دیا آپ نے یہ مندر اس لیے توڑا کہ آپ کو لگا کہ اگر آپ مندر توڑیں گے تو آپ کو جنت ملے گی نہیں آپ کو جنت نہیں ملے گی آپ کو اسی زندگی میں جہنم ملے گی اور وہ بھارت دلوائے گا آپ کو اور اگلے چھ مہنے میں آپ کا جو ٹیمپریچر ہے نا آپ کہتے ہیں آج سے جلتا ہے آدمی وہ ٹیمپریچر آپ کا اون ہونے والا ہے چھ مہنے کے اندر اور وہ کاروائی ابھی شروع ہو گئی اور میں تو چھ مہنے کی بات بھی نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں چار سے لے کر چھ ہتے کے بات آپ کو پتہ لگنا دیرے 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 آپ کو شروع ہو جائے گا صرف ہیشٹیک کی بات نہیں یہ لوگ تو ہیشٹیک سے پریشان ہو گئے سر ان کا پورا نپٹارہ کرنا پڑے گا یہ بہت حد سے آگے نکل گئے آؤٹ اف کنٹرول ان کے جو ہم نے گلے سے پٹا کیا کھولا ان کے یہ تو کٹنا شروع کر دی ہے سر یہ اس کو رہا you have to put down you have to put down that creature and the way to do it is economic collapse of پاکستان that is number one sir number two پاکستان کا نام sir it will become synonymous with terrorism sir hundreds of millions of dollars میں آپ کے شو پہ آج بتا رہا ہوں گازے دور پہ hundreds and millions of dollars will be spent are being spent ان کے جو دوست ہیں نا sir ان کے جو قریبی دوست ہیں جو ان کے برادر اسلامی ملک ہیں وہ ان سے اب terrorism کے بارے میں بات کریں گے اور آپ دیکھیں کہ دو تی مہنے میں شروع کر دیں گے ان کے برادر اسلامی ملک میں آج بول رہا ہوں آپ دیکھ لیجئے گا لیٹ نوٹ کریے میں کوئی prediction نہیں کر رہا سر میں ان کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ان سے Taliban ان سے سوال پوچھے گا اب رکھ جائیے گا آپ دیکھتے رہیے ان کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے یہ چاروں طرف سے گھر جائیں گے اور ان کی جیب کٹ چکی ہوگی ان کی جو ان کی جو سر زیادتی اور ظلم کی جو حد ہے نا وہ اتنی ضرورت سے تھا اور اوقات سے بڑا سوچنا کہ ہم یہ کر دیں گے اور یہ کیوں کرتے ہیں سر ان کے ہیروز وہ ہی ہیں گزنوی اور گوری ان کے ہیروز وہ ہی ہیں سر تو یہ کیا کریں گے دیکھئے they will rape یہ rape کریں گے کیونکہ گزنوی اور گوری نے وہ ہی کام کر رہا تھا یہ لوٹیں گے گزنوی اور گوری نے وہ ہی کر رہا تھا یہ سب کچھ ڈاکا ڈال کے اٹھا کے لے جائیں گے گزنوی اور گوری نے یہ ہی کر رہا تھا مندر توڑے تھے ہے نا تو میں پاکستانی ٹی وی آنکرز کو دیکھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ صاحب وہ سومنات کا مندر توڑ دیا جیسے پتہ نہیں کوئی بہت بڑا تیر مار دیا ہوگا سومنات کا مندر توڑ دیا سومنات کا مندر توڑ دیا یہ سب you know they talk like that they don't know کہ کوئی نہ کوئی تو ہندوستان میں ہے جو بیٹھ کے اس کی پوری فیرست بنایا رہا ہے ایک لسٹ بن رہی اور ایک ایک کر کے ٹک لگے گا سر جب انڈین اپنا حساب کرے گا سر تو پوری پہلے جیب سے پورا فرہ نکالے گا سر وہ ایک کلومیٹر لمبار بولے گا ہاں بیٹا انیس سو سنتالیس سے شروع ہو جاؤ ان کا حساب بہت جلدی ہونے والا ہے آپ پیڈکشن نہیں کر رہے ہیں آپ آج کے خصوصی شو میں بتا رہے ہیں پاکستان کی ریاست کو اور ان لوگوں کو میڈیا کے نامنے ہاتھ انکرز کو جو اس طرح کا ہیٹرڈ پھلاتے ہیں اگینس ٹوورڈز ہیومینٹی ہیٹرڈ اگینس کرسچنز ہیٹرڈ اگینس ہندوز سیکس جیوز اس ساری اس صورتحال میں آپ بتا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ پیڈکشن نہیں ہے آپ اس کا کوئی ہمیں رفت سخاکہ بھی دے رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینکشن پاکستان تو چھوٹی بات ہے یہ لگے گی یہ ہیشٹیک کی بات نہیں ہوگی اب آج ہی پاکستان کے منسٹر فواد چودری جو کوٹ ان کوٹ میں کہوں گا آپ کے دوست بھی ہیں اور وہ دوست ان مانوں میں کہ وہ بہت آپ سے چڑھتے ہیں جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ مہید یوسف جو پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت کی یہ ساری کی ہوئی سادش ہے یہ سینکشن پاکستان حالانکہ پورا دنیا کہہ رہا ہے بی بی سی کہہ رہا ہے کہ یہ کینیڈا کے منسٹر کرس الیکزینڈر فارمر منسٹر کرس الیکزینڈر کے ٹویٹ سے بات شروع ہوئی تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جو بھارت پہ ایک طرح کا الزام لگاتے ہیں کہ بھارت یہ کر رہا ہے تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم الزام نہ لگائیں ہم تو ایسا کریں گے یہ کیسے سیچویشن کو دیکھتے ہیں آپ نہیں بلکل آپ نے طایر صاحب آپ نے بلکل ٹھیک کر دے کہ ان کو کیا لگا کہ انہوں نے کشمیر میں کھون بایا تو وہ کیا وہ رائٹ آف ہو گیا وہ ہمارے جو ہزاروں لوگ گئے اس دنیا سے شہید ہو گئے کیا وہ ہم بھول گئے کیا بھارت بھول گیا جو انہوں نے پاکستان یا اپنے پنجاب میں جو انہوں نے خالستان جو پاکستان نے ٹرریزم پورے پھیلایا ہے آپ اکشاد دھام پہ اٹیک پارلیمنٹ پہ اٹیک سر 1993 بام بلاس 26 گیارہ اور ایسے کئی سو اٹیکس کروائیں پاکستان نے ہم سر بھولے نہیں ہیں تو پاکستان کو برا نہیں ماننا چاہیے اور پاڑت کی طرف انگلی نہیں اٹھانے چاہیے جب جب پاکستان کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں میں ٹرریزم کی بات نہیں کر رہا میں سانکشن کی بات کر رہا ہوں میں ایکنومک وارفئر کی بات کر رہا ہوں میں انفورمیشن وارفئر کی بات کر رہا ہوں پاکستان کو برا نہیں ماننا چاہیے کیونکہ یہ سود سمیت سر دیکھئے ہو سکتا ہے کہ اسلام میں سود حرام ہو ٹھیک ہے سر لوگ کہتے ہیں اسلام میں سود حرام ہے ہو سکتا ہے اسلام میں سود حرام ہو سر ہمارے دھرم میں سود حرام نہیں ہے ہم تو لیتے ہیں سر سود کے ساتھ لیتے ہیں یہ ہمارا سمپل سا فنڈ آئے ساجش کیا ہے بھارت کی ہمارے ان کا ویڈیو موجود ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب ویڈیو لے رہے ہوں گے جب اس کو ڈال رہے ہوں گے کیا NSA کو نہیں پتا ہوگا کہ میرا ویڈیو ہے ان کو پتا ہے انہوں نے on record بولا ہے لال کے لئے پہ کھڑے ہوکے مہدی جی نے بولا ہے کہ بلٹستان اور بلوچستان کی لوگ میرے ساتھ راپتے میں ہیں میرے ساتھ سمپرک میں ہیں آپ نے بھی وہ سپیچ دیکھی ہوگی 15th August کی جو مہدی جی نے بولا ہے اب 15th August آنے والا ہے دو تین دن میں میں آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو کیا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ ایسی انہوں نے مودی جی کو کہا عمران خان سمجھ رکھا ہے یا انہوں نے دوال صاحب کو کیا مہدی یوسف سمجھ رکھا ہے they don't understand ان کو لگتا ہے کہ کیونکہ یہ ہلکے ہیں تو اس کا مطلب سب ہی ہلکے ہیں یہ ہوا میں ایسی ایک پتنگ اڑا دیتے ہیں تو سب لوگ پتنگ ایسا نہیں ہے ہمارے جو بھی نیتا کہیں گے کوئی بھی پارٹی کے سر سوچ سمجھ کے کہتے ہیں بڑے ناپ تول کے ہمارے ہاں ایسے بات کری جاتی ہے کہ جس کو کہا ہوا تھا نا پرانی کہ ہمارے ہاں جب لفظ بولے جاتے ہیں سر تو ایسے بولے جاتے ہیں کہ جیسے کسی کو کرز دے رہے ہوں ہم بڑے ناپ تول کے بات کرتے ہیں بڑے حساب سے بات کرتے ہیں اور اس کا مطلب ہے نائنٹین نائنٹی فور کے انڈین پارلیمنٹ کے ریزیلویشن ہیں ریکارڈنگ پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر انگلگٹ بارٹستان سر یہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں ہماری اور ایسی کوئی ہم سازش نہیں کر رہے یہ انٹرنیٹ پہ ویڈیوز ہیں اب ایک بات بتائیے سر یہ میرے لیے کہتے ہیں پاکستان ٹیلیویجن والے کہ یہ سازش کرتا ہے میرے میں نے کون سی سازش کری سر میں تو کھل کے کہہ رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں اور میں محنت کر رہا ہوں کہ تمہارے ملک کے ٹکڑے اس میں سازش کون سی ہے سر میں تو کھل کے کہہ رہا ہوں اب اس میں یہ پتہ نہیں ان کو ایک ورڈ ہے سازش بڑی محبت ہے سر سازش لف سے ان کو کہ سازش ہو رہی سر کوئی سازش نہیں کھر رہا کھل کے بول رہے ہیں تین سو سفتر پیتے سے ہٹنا ہے بی جے پی کے منفیسٹوں میں لکھا ہے کوئی سازش نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ کل پاکستان کے اندر یہ پریشانی ہوگی ہم تم سے کہہ رہے ہیں اور وہ پریشانی ہو جائے گی پھر یہ کہیں گے سازش کریں سازش نہیں ہم تو پہلے سے بتا چکے ہیں تم کو یہ تو وارننگ ہے کلیر کٹ اب تمہیں وارننگ ہیڈ نہیں کرنی وہ تمہاری مرضی ہے بھائی دیکھئے میرے سب آپ کہتے ہیں کہ جو ایکشن پلان ہے جس کا آپ بھی حصہ ہیں اور وہ سارے کے سارے حساب لینے میں فرس بنا رہے ہیں آپ بھی ان میں شامل ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ایکنومک کولیپس ہوگا اور بھارت اس میں دنیا کو کنونس کرے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ٹیررزم ہوئی پاکستان سے جو ٹیررزم پھوٹی ہم وہ پاکستان اور ٹیررزم کو سینونمس کر دیں گے لیکن آپ کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے بدقسمتی سے پاکستان کا اپنا جو ایکنومک سٹرکچر ہے وہ بھارت کے کسی انٹفیرنس کے بغیر ہی اتنا ویک اتنا ویگ اور اتنا وہ سٹوپڈ ہے سیڈلی کہ وہ تو خود ہی کولیپس آلموس ہوئے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ بلیم لینے کی یا ذمہ داری لینے کی کوئی بھی شبد کہہ لیجئے یا جو ٹیررزم کے ساتھ جڑی ہوئی ایکٹیوٹیز ہیں پوری دنیا وہ جانتا ہے تو آپ کو یہ کرنے کی کیا ضرورت ہوگی سر تو حسن دو پروسس جو پاکستان اگر اپنی بے کوفیوں کی وجہ سے کرے گا تو ایک میاد ہوگی ایک سمیہ ہوگا ایک سمیہ سیما ہوگی ہم لوگ کرائیں گے وہی چیز جنری ہوگی اور میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں اس کے پہلے کی وہ لاہور کے انکر پھر سے سازش سازش ان کا فیوریٹ ورڈ یوز کریں گے ایک مجھے لگتا پاکستان میں ٹی وی چینل کول دینا چیز سازش ٹی وی جس میں دن بر آپ کونسپریسی تیوریز دسکس کریں وہ تساری ہے وہاں کے وہاں کے سازش ٹی وی ہے سب پوری تو کہنے کی بات ہی ہے سر جیسے ہمارے یو ایس میں لوگ ہیں ہمارے آپ کے کینیدا میں لوگ ہیں ہمارے پورے یورپ میں لوگ ہیں ہمارے ساؤ آفریکا میں لوگ ہیں نیو زیلند آسٹریلیا and all of us are pooling in money اگر میری عوقات پانچ لاکھ روپے انڈیان کی تو میں پانچ لاکھ روپے انڈیان دے رہا ہوں کسی کی عوقات کتنی ہو اتنی دیل ہے ٹھیک ہے سر and we are totally focused towards this thing میں زیادہ چیزیں نہیں بول سکتا لیکن ایک بات تو تہا ہے سر کہ اب ہم لوگ جتنے بھی انڈیان سرکار اپنی جگہ جو کر رہی ہے کر رہی ہے سر ہمارا خود کا اتنا ویٹ ہے سر ہمارے خود کے سر top companies میں ان کو سر ان کو بڑی بڑی companies میں نوک نہیں ملنا مشکل ہو جائے گی ان کو یہ موہ چھپاتے پھریں گے سر they will be میں بتا رہا ہوں آپ کو this I don't want to say anything right now ان کو ان کے ہر جگہ میں problem آئے گی سر پاکستان کی طرف سے پہلے ہی کہا جاتا ہے کہ بھارت اب انٹرنیشنل اپنے نیٹورک کے ذریعے ہمارے لئے مشکلات کھڑی کرے گا مگر آپ تو یہ باتیں کھل کے کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ facts کی basis پر ہوگی وہ کہتے ہیں کہ already بھارت یہ کام کر رہا ہے تو پھر اس طرح کیا جو آپ کی statement ہے وہ پاکستان کی جو statements ہیں ان کو ایک طرح سے endorse نہیں کرتی نہیں بلکل سر بلکل پاکستانی اس معاملے میں غلط نہیں کہہ رہے ہیں ہم تو پیچھے پڑ گئے ہیں پاکستان کی سر اس میں دیکھئے پھر وہ کہیں گے ساجش کر رہا ہے ساجش نہیں کر رہا میں کھل کے بول رہا ہوں پاکستان کا ڈھول بجانا ہے سر لیکن جو انوسنٹ پاکستانی ہیں جو معصوم پاکستانی ہیں ہمیں اس کو نہیں چڑھنا ہم اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے سر ہم اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں اس سے پیار ہے ہم دردی ہے وہ ہمارے لئے نی کانسکوینچل ہے سر اس سے کانسکوینچل سر وہ جی ہمارے ہمیں اس زندگی جی ہمیں کوئی لینے دینا نہیں ہے اس سے لیکن جو یہ لوگ کر رہے ہیں سر اف کاس جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا پیچھ پڑھا ہے انڈیا پیچھ پڑھا ہے انڈیا پیچھ پڑھا ہے مجھے نہیں پتا لیکن میں تو پیچھ پڑھا ہوں اور مجھے سے سر we are at least 350 360 at least indians across the world اور ہم لوگوں نے اپنا گروپ بنا اور ہم لوگ پیچھے پال گئے سر ہم لوگ we are loosely connected ایسا نہیں ہے کہ ہماری کوئی organization ہے کوئی secret type ایسے کچھ نہیں ہے but we are loosely connected with each other and we have got one aim to hold Pakistan to account for all the sins that they have visited upon this world especially India they will be held to account دوسری چیز آپ نے بولا کہ India کر رہا ہے India کیوں نہ کرے سر میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں تاہر اگر آپ کھیک سمجھے جواب دے India کیوں نہ کرے سر India کیوں نہ کرے بھئی آپ جب کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے آپ جو کشمیر پہ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ وہ آزادی اور ہوریت پسند لوگ ہیں ہے نا آپ خالستان کے نقشے بناتے ہیں اور جب ہم جوابی کاروائی کرتے ہیں تب آپ کو رونا آتا ہے پھر آپ کہتے ہیں بلوچستان میں انڈیا گل بڑ کر رہا ہے assault اگر میں یہ نہیں کہہ رہا انڈیا کر رہا ہے گل بڑ بلوچستان میں میں یہ بات نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر انڈیا کر رہا ہے تو کیوں رو رہے ہو لنٹو ٹیک اپنچ بھائی آپ نے جو کرا ہے ہمارے ملک میں اگر آپ کے ملک میں اس کا ون ٹیند ہوگی آپ کی چکیں نکل گئیں ابھی تو گیم شروع ہوا ہے کیوں پریشان ہو رہے ہوتنا کیوں پریشان ہو رہے ہو میں ڈیریکٹ لی بات کر رہا ہوں ایک اوامنک کلاپس کی ایک اوامنک کلاپس کی سر اور اوامنک کلاپس کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں لیکن انڈیا will push their card down the slope انڈیا کرے گا یہ انڈیا کر رہا ہے اور ہم لوگ کر رہے ہیں اور ہمیں کسی کی ضرورت نہیں کہ گورنٹ او انڈیا ہمیں سپورٹ کرے نہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں گورنٹ او انڈیا کے سپورٹ کی ہم لوگ خود رتنے سکشہ میں کہ ہم کر لیں افغانستان میں صورتحال ہے پاکستان کی چیخیں نکر دیں کہ لوگ ہم سے بات کیوں نہیں کر دیں ٹھیک ہے it is not only in the UN کی انڈیا نے بولایا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں انڈیا پرسائیڈ کر رہا تھے it's not a question of this thing دھیرے دھیرے ڈیپلوماتک ایفرٹ سے سر میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے کیا بولا تھا شروع میں طالبان ان سے بات کرنا بند کر دے گا سر آپ دیکھ لیجئے گا چھے مانے بعد یہ جتنا بھی بولتے ہیں ہم طالبان کو کنٹرول کریں گے کنٹرول کرتے ہیں طالبان کو یہ ان کے رشتہ دار رہتے ہیں ان کے باپ رہتے ہیں طالبان کے پاکستان ان کی طالبان سے کشیدگی ہوگی تحریک طالبان پاکستان ان کو ٹی ٹی بھی ٹھوکے گا سر پوری طریقے سے آپ نے کہا کہ بلوچ اور جو پشتون ہیں ان کی بھی اگر مدد کی زود پڑی تو کریں گے مگر بلوچ اور پشتون تو کہتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے کہا جاتا ہے پرائم منیسٹ نیدہ مودی نے بھی کچھ سال پہلے لال کلہ کے تقریب میں کہہ دیا تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس وجہ سے ہمارے اوپر زیادہ عذاب آتا ہے مجھے کچھ بلوچ لیڈرز نے میجر سب یہاں تک کہا کہ کہیں آپ کے کسی شو میں کہا گیا کہ ہم بلوچ ساتھیوں کی مدد کریں گے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بلوچوں کو جا کے پکڑ لیا اور یہ کہا کہ میجر گھرواریہ نے یہ کہا ہے اچھا بلوچ بچائرے یا پشتون آج ہی کی پریس کانفرنس میں محید یوسف اور فواد چودری نے پی ٹی ایم کو بہت ایک طرح سے لتارا ہے اور کہا ہے کہ پی ٹی ایم کو بھارت کی طرح مدد ہوتی ہے حالانکہ پی ٹی ایم کہتے ہیں ہمیں تو اپنے رائٹس چاہیے آپ کا نام واضح طور پر آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مدد ہمیں ملتی نہیں کوئی ساتھ ہمارا ہوتا نہیں لیکن ہم ہمارے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے اس نیریٹیو کو کیسے لیں گے آپ دیکھئے میں مدد سے کیا سمجھتا ہوں سر ایک اور ہم آج بھی میں پرسنل کیسے مدد کر رہا ہوں سر اگر کوئی بلوج بچہ ہے ٹھیک ہے سر فنڈ is education ٹھیک ہے سر اس کا education فنڈ کرو کوئی terrorism ورنزم کرنے کی ضرورت نہیں سر وائلنس کی بات ہی نہیں ہے سوال ہی نہیں اٹھتا وائلنس کا کیوں ہم میں اور پاکستان میں کیا فرق رہ جائے گا ہم پاکستان کے اندر ہزار تنظیمیں کھول سکتے ہیں جو پاکستان کو ہوا بھی نہیں لگے گی پیسی تو پیکنے سر یہ کیا تحریکی تالیبان پاکستان کیا یہ بکاؤ نہیں ہوگی افغان تالیبان بکاؤ نہیں ہوگی اب بلائیے جتنے بھی ملہ عمر کے بچے ہیں وہاں پر تالیبان پر دیجے سب کو ہنڈرڈ ہنڈرڈ ملیون ڈالرز اسے دلی آکے شاشتان پرنام کریں گے زمین کے اوپر لیڈ جائیں گے پیسہ بولتا ہے اس دنیا میں بات وہ نہیں ہے لیکن ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہمیں کیا کرنا ہے بچے جو بلوچ بچے ہے سر اس کا ایڈیوکیشن فنڈ کری اور بلوچ بچے کو بتائیے کہ آپ کے ماباپ کے ساتھ آپ کی قوم کے ساتھ کیا برا کرنا ہے پاکستان ہماری سرکار کی تو کمیاں ہے ہی ہماری سرکار کی کمی ہے کہ ہماری سرکار کھلے طور پر یا ویسے بھی چھپ کے بھی بلوچوں کا سپورٹ نہیں کرتی یہ گلت کرتی ہے انڈین گورنمنٹ اور گلت کرتی ہے ایتنے سالوں سے اگر میرا بس ہوتا سر اگر میں چھوٹا مو بڑی بات کر رہا ہوں میں بہت چھوٹا آدمی ہوں سر میری اتنی عوقات نہیں ہے لیکن اگر میرے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہندوستان میں میرے ہاتھ میں پاور ہوتا نا سر تو بلوچوں کے یہاں پہ پچاس ٹریننگ کیم کھل چکے ہوتے ابھی تک پچاس ٹریننگ کیم بلوچ بچوں کا ایڈوکیشن سپونسر ہو چکا ہوتا ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ ایک ایمبیسی ان ایکزائل اور گورنمنٹ ان ایکزائل انڈیا میں بن چکا ہوتا بلوچستان کا اور یہ جو بچتون والے بھی ہیں ان کا بھی بن چکا ہوتا یہاں پہ کیوں ہم لوگوں نے کہا ٹیبتیو کے ساتھ نہیں کرا کہ ٹیبٹن گورنمنٹ ان ایکزائل نہیں ہے یہاں پہ دھرمشالہ میں انڈیا میں اگر ٹیبٹن گورنمنٹ ان ایکزائل ہے تو بلوچستان ہم نے تو چین کے خلاف پنگا لے لیا سر پاکستان کی کیا اوقات ہے سر چھوٹا سا پاکستان سر بلاند بھر اتنا تھا کیا لکھتے ہیں میرے ہاتھ میں کچھ ہوتا میرے ہاتھ میں ہے نہیں میرے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو میں کر چکا ہوتا لیکن as a civilian I'm a x army but ابھی تو میں civilian ہوں وردی میں نے اتار دی ہے میں کیا کر سکتا ہوں میں لوگوں کو educate کر سکتا ہوں لیکن سر ہم اپنی اپنی اوقات کے حساب سے دھکا دیتے ہیں میری اوقات کیا ہے کہ اگر میری یہ اوقات ہے میں اگر ورڈیوز کر رہا ہوں سر میں کوئی سپیسیفکس نہیں دے رہا یہاں پہ جو دینے تھے میں نے پہلے دے دیا اگر میری اوقات ہے کہ بلوج بچے کا ایجوکیشن فنڈ کروں تو میں بلوج بچے کا ایجوکیشن فنڈ کروں گا ٹھیک ہے سر اگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں پاکستان کے خلاف آرٹیکلز لکھوں گا یا ویڈیوز بناوں گا اس سے پاکستان کو ڈیمیج ہوگا تو میں وہ کام کروں گا اگر مجھے لگتا ہے کہ میں میں سوشل میڈیا سے ڈیمیج کر سکتا ہوں تو میں سوشل میری اتنی اوقات ہے میں اپنے اوقات کے حساب سے کروں گا میں اوقات سے بڑھ کر نہیں کروں گا لیکن کئی لوگ ہیں جن کی میجر گوھرہ واریہ سے سر ہزار گناہ زیادہ اوقات ہیں وہ اپنی اوقات سے دھکا دیں گے سر اور جب ہم سب مل کے دھکا دیں گے تو دیوار گرے گی سر یہ دیوار گرے گی ضرور گرے گی ابھی ایک چھوٹی سی بات ہوئی کہ انگلنڈ نے پاکستان سے ٹریولنگ کو ایک طرح سے ابھی تک بین ہی رکھا ہوا ہے اس کا قارن وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس پاکستان کی کووڈ نائنٹین کی ٹیسٹنگ کی جو ہے ٹیپابیلٹیز وہ ٹھیک سے نہیں آتے اس کے ریزلٹس تو ہم بھارت کو تو پرمیشن دیں گے پاکستان کو نہیں دیں گے اور پاکستان کی منسٹر شیری مزاری نے کہا کہ اس وقت کی جو برطانیہ کی سرکار ہے وہ انڈو فائل ہے تو آپ لابنگ کی بات کر رہے ہیں باہر دنیا میں بیٹھے ہوئے پاکستان کے خلاف تو وہ ذرا سے اس انگلنڈ کے ایکشن پہ انہوں نے انگلنڈ کی حکومت کے لطے لے رہے ہیں اور کہا کہ وہ انڈو فائلز ہیں کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو انڈو فائل تو شیری مزاری کو بھی ہونا چاہیے انڈو فائل ہونا تو اچھی بات ہے بھارت سے محبت کری ہے وہ لوگ اکل مند ہے اس لئے انڈو فائل ہیں آپ نے کبھی پاکستان فائل ورڈ سنا ہے سر کوئی ہے ورڈ پاکستان فائل ایسا کوئی ورڈ نہیں ہے سر انڈو فائل ورڈ ہے کیونکہ لوگ پسند کرتے ہیں انڈوستان کو کیوں بات لابنگ کی نہیں ہے سر we are genuinely good people ہم اگر برٹن سے کچھ لیتے ہیں تو ہماری پاس یہ اوقات ہے کہ ہم برٹن کو کچھ دیں اور یہ بڑا رو رہے ہیں سر کہ ان کو ویزا ویزا تو کھل جائے گا آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں پاکستان کا ویزا کھل ہی جائے گا پاکستانی چلے جائیں گے ایسی بات ہیں لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں سر وہ جا کے کریں گے کیلنڈ دننا ہے وہی انہوں نے بات کرنی ہے سرطن سجدہ کسی کو چاکو مار دیا 7-11 میں یہ یہ ڈراما کرنا ہے وہاں پہ تو کیوں جانا کیوں ہے چھوڑو وہیں پہ رہو پاکستان میں جو بھی کانٹ کرنا ہے پاکستان میں کرو اور یہ چیز سر بات صرف ڈپلومیسی کی نہیں ہے ہم لوگ پیسہ کھرچ کرتے ہیں اس چیز پر ہماری پولیسی ہے سر اور ہماری جو منسٹرز ہیں کم سے کم ٹھیک ہے ان کے الگ الگ پارٹیز ہیں ہماری کانگریس ہے بی جے پی ہے ان کے آپس میں اقتلاف آتے ہیں پر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی دیش کے خلاف سیدھا سیدھا کام کر رہا ہے کہ پاکستان کو کچھ ہے بے کوف جو بول دیتے ہیں کبھی کبھی ٹھیک ہے that's a separate case but sir largely we are on track اچھا یہ جو چیز ہے نا جو انہوں نے بول دیا کہ ہم نے کمائی ہے پاکستان نے کیوں نہیں کمائی پاکستان نے کیوں نہیں کمائی یہ کیا کرتے ہیں وہاں پر وہاں پر جا کے سکھوں کی لڑکیوں کے ساتھ گرومنگ گنگز بناتے ہیں ان کا پورا جو half of the underworld of london is full of pakistanis پاکستانی کی رپوٹیشن آپ ایک فیموس پاکستانی بتائیے who set up a big multi-national company جس نے بہت ہزاروں لوگوں کو وہ دیا ہمارا لکشمی مطل is sir وہاں پر he was till recently the richest man in Britain is sir اس نے کتنے لوگوں کو you know he had given he had given employment ہمارے اور بھی کتنے لوگ ہیں sir ہماری فلموں کی شوٹنگ ہوتی ہے لندن میں اور بہت ڈالر اور بہت ڈالر ہر سال ہم لوگ بھی خرج کرتے ہیں لندن کی اور جا کے پاکستانی کیا کرتے ہیں سب تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ پورا جو یہ معاملہ ہے پاکستان کا یہ انڈو فائل ہے انڈو فائل ہے تو ہم نے کمایا ہے ہماری عوقات لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں پیار کرتے ہیں تو یہ ان کو بولی کہ توڑو جتنے مندر ہیں میں آج کھل کے بول رہا ہوں sir I'm a practicing Hindu میں نے کبھی بھید نہیں کرا ہندو مسلمان میں کبھی زندگی میں بھید نہیں کرا sir میرا گھر والے اللہ ہوں نہیں کریں گے میرے پیرنٹس اللہ ہوں نہیں کریں گے میرا سسٹم اللہ ہوں نہیں کرتا میرا دھرم اللہ ہوں نہیں کرتا اور آج میں کھل کے بول رہا ہوں سر جو بھی یہ میہ میٹھو ٹائپ کے پاکستان میں دندنا دے گھومتے ہیں ٹھیک ہے تمہیں جتنے مندر توڑنے ہیں توڑ دو تمہیں جتنوں کو کنورٹ کرنا ہے کر دو ٹھیک ہے تم سے پہلے بیٹا گوری بھی آئے اور گزنوی بھی آئے آج ان کی کبریں نہیں ملتی کہیں پہ ہندوستان ویسے کا ویسے کھڑا ہوئے لیکن تمہارا ایک ایک جرم کا حساب ہوگا یہ نہ سوچنا کہ ہم ماف کریں گے وہ ماف کرنے والا انڈیا ختم ہو گیا سر وہ دفن ہو گیا وہ ماف کرنے والا انڈیا جس میں انڈیا کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں ایک گال دو تو تھپڑ مارو تو ہم دوسرا گال وہ والا انڈیا نہیں ہے سر وہ ایک نئے ہندوستان نے جنم لیا ہے سر اور یہ والا ہندوستان سر نہ بھولتا ہے نہ ماف کرتا ہے آپ نے کہا کہ اب وہ ماف کرنے والا بھارت نہیں رہا ماف کرنے والا انڈیا نہیں رہا اب نیا بھارت ہے یہ حساب لے گا یہی بات پاکستان کے پرائم نیسٹر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لوگ کہتے ہیں اور وہ اس ڈھنگ میں کہتے ہیں کہ آج کے بھارت کے ساتھ اس لیے بات چیز نہیں ہو پا رہی کوٹ ان کوٹ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہندوطوہ کا فیکٹر بڑھ رہا ہے کوٹ ان کوٹ وہ کہتے ہیں کہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہے لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کا بھارت نیا بھارت ہے تو آپ عمران خان یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو اشارہ ہے کہ آج کے بھارت کے ساتھ بات اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ ہندوطوہ کا بھارت ہے تو کیا آپ جو آج کا بھارت ہے وہ ہندوطوہ کا بھارت ہے میرے لیے ہندوطوہ کا بھارت تو کوئی برا بھارت نہیں ہے وہ تو ہونا چاہیے اس میں کوئی ہرج والی بات نہیں لیکن وہ کاؤنٹر نیریٹیو آپ کیسے دیں گے سر ہم نے کبھی پاکستان سے بولا ہے کہ ہم آپ سے اس لیے بات نہیں کریں گے کیونکہ آپ اسلامی ریپبلک اف پاکستان ہے ہم نے تو کبھی نہیں بولا پاکستانیوں کو اور یہ تو کب سے اسلامی ریپبلک اف پاکستان ہے پاکستان کی تو نیو اسلام پہ رکھی گئی تھی کبھی انڈیا نے منہ کرا کہ ہم آپ سے مذاکرات نہیں کریں گے ہم سر بات نہیں کریں گے کیونکہ آپ کا سٹیٹ ریلیجن اسلامی ہے ٹھیک ہے ہمارا کانسٹیوشن سیکلر ہے سر ٹھیک ہے ہمارا کانسٹیوشن سیکلر ہے اور یہ موڈی جی دس بار بول چکے کہ ہمارا کانسٹیوشن سیکلر ہے کانی کتم ٹھیک ہے تھوڑی بہت پروبلمز ہیں ہر ایک ملک میں سر یو ایس میں بھی ہمارے پاس بھی ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری ڈیموکرسی پرفیکٹ ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہندوستان میں پرفیکٹ ہے یہاں پہ دودھ شہد کی نہ دیا یہاں پہ بھی گربت ہے سر یہاں پہ بھی رائٹس ہوتی ہیں یہاں پہ بھی پروبلمز ہیں سب کچھ ہے ہاں پہ انڈیا میں ایسی بات نہیں ہے لیکن سب سے بڑی بات سمجھنے کی ہے کہ پاکستانی جب ہندوستو کے بارے میں بولتے ہیں تب مجھے برا لگتا اگر کوئی ہندوستانی بات کرے تو مجھے ایک بار فور آرگیومنٹ سیکھ سمجھ میں آئے گی فور سیکھ آرگیومنٹ اکیڈیمک آرگیومنٹ پاکستانی جنہوں نے ساری اپنی اقلیتوں کو مار دیا مندر چار سو سے زیادہ مندر توڑ دیا حال فلال میں ٹھیک ہے سر ہزار سے زیادہ جو کہتے ہیں کہ جو اقلیت تھے منورٹی ان کی لڑکیوں کا ریپ کر دیا یا ان کو کنورٹ کر دیا کرتارپور صاحب گرنٹی کی بیٹی کو اٹھا کے لے گئے جو کٹارپور صاحب یہ بنا رہے تھے اور پیسہ کرچ کر رہے تو ان کی بیٹی کو اٹھا کے لے گیا جو مین گرنٹی تھی یہ سب کرنے کے بعد پاکستان یہ کہتا ہے کہ جناب ایسا ہے کہ بھارت میں ہندو تو پھیل رہا ہے اس لیے ہمیں دکت ہے ارے تم تو چوہتر سال سے اسلامی سٹیٹ بنے ہوئے ہو ہم نے تو کبھی نہیں بولا کہ تمہارا جو مذہب ہے تمہارے ملک کا وہ غلط ہے اگر تمہارے ملک کا غلط مذہب نہیں ہے تو ہمارے ملک کا غلط کیسے ہو گیا بھائی ایک سمپل سی آرگیومنٹ والی بات ہے میں پھر کہہ رہا ہوں انڈیا's constitution is secular in nature ہمارا constitution کہتا ہے یہ کچھ لوگ agree کرتے ہیں کچھ لوگ agree نہیں کرتے پر اس سے کیا فرق پڑتا ہے constitution میں لکھا ہے constitution میں لکھا ہے میرے اور آپ کے agree نہ کرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن پھر بھی پاکستان کس موں سے ختم کرتے ہیں جو بھی غیر مسلمان تھے سب کو مار دیا تم کس موں سے بولتے ہو بھائی کہ انڈیا میں پرابلم ہے تم اپنے گھرے بان میں تو جھانک کے دیکھو یہ سر ان کے میں بتا رہا ہوں یہ منافق جو ہے نا یہ پورا پورا معاشرہ انکاف ایسی ہو گیا سر پورے منافق ہو گئے سر منافقت ان کے رگ میں خون میں سن گئی ہے پوری کی پوری یہ ہیپوکرسی ہے اب آپ دیکھ لیجئے ہندو تو کی بات کرتے ہیں کتنا بڑا فراڈ ہے پاکستان آخر میں چلتے چلتے اس موضوع پر بات کرنا چاہوں گا کہ افہانستان میں تیزی سے صورتحال بدل رہی ہے اور جب بھی ہم بات کرتے ہیں ایک ہفتے کے بعد تو لگتا ہے کہ بلکل ڈیفرنڈ منظر نامہ ہے پچھلے دنوں لگ رہا تھا کہ اتنی سہولت سے طالبان جو پروینشل ہیڈکوارٹرز ہیں ان پر قابض نہیں ہو پائیں گے لیکن اب وہ دیرے دیرے ایڈوانسمنٹ ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے اس سے بھارت کو یہ جو نئی صورتحال ہے کتنا کنسن اگرچہ آپ نے پیچھے کہا کہ طالبان چاہے وہ پاکستان کے ہوں افہانستان کے ہوں وہ بھی بھارت کی سنیں گے چونکہ جب پیسہ ان کو بھی آفر کیا جائے گا کہ بھائی آپ کو اپنے ڈیم بنانے ہیں سڑکیں چلانی ہیں سرکار چلانی ہیں تو پیسہ تو چاہیے تو کتنا کنسن ہے اور اس بدلتی صورتحال پر آپ کی نگاہ کس طرح کی ہے دیکھیں سب دو تین چیزیں ہیں جو پاکستان کہتے ہیں نا کہ انویسمنٹ بھارت کی ڈوب گئی تھری بلین ڈالرز کی ارے سر وہ سڑک ہے ٹھیک ہے جس سڑک پہ پہلے افغان سرکار کی گاڑیاں چلتی تھیں اگر یہ کابز ہو بھی گئے تو کن تالیبان کی چلیں گے سڑک تو وہیں درہ گی سر تالیبان سڑک تھوڑنا توڑ دے گا جو سڑکیں بن گئی ہیں یا تو بولے کہ ہم ڈیم توڑ دیں گے یا تو بولے کہ جو انڈیا نے اسپطال بنایا ہم اس کو پھوڑ دیں گے کر دیں ہم نے تو انویسمنٹ نہیں کری سر وہاں پر انویسمنٹ نے ریٹرن ہوتا ہے نا تائر سب انویسمنٹ یہ ہوتی کہ میں دس روپے لگاؤں مجھے بارہ روپے ملے واپس اس کو انویسمنٹ کہتے ہیں نویش ہندی میں اردو میں اس کا کیا لفظ ہے مجھے نہیں پتا یہ انویسمنٹ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو ریٹرن چاہیے ہوتا ہے ہمیں تو ریٹرن نہیں چاہیے ہم نے تو ایک دوست کی مدد کری ہم نے لگا دیا ٹھیک ہے اگر تالیبان کی سرکار آتی بھی ہے اور یہ کہتی ہے میں نہیں چاہیے ہم چلے جائیں گے سر جیسے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر کے کہتا ہے نا what goes off my father میرے باپ کا کیا جاتا ہے اس میں کیا ہے کیا فرق پڑتا ہے سر ٹھیک ہے ہم نے تو وہاں پہ جو پیسہ ڈالنا تھا ہم نے ڈال دیا ٹھیک ہے اگر تالیبان کو لگتا ہے کہ بھارت کا بنائے ہوا ڈیم ہے ہمیں نہیں پسند ہے اڑا دو مہاں سے اس ڈیم سے جو پانی ملتا تھا جو بجلی ملتی تھی ٹھیک ہے نا سر وہ تو افغانوں کو ملتی تھی انڈیا تھوڑنا آتی اس کی بجلی اگر تمہیں اپنے لوگوں کو اندیرے میں رکھنا ہے تو توڑ دو ڈالنا ہم کون ہوتے تمہیں بولنے والے تمہارا ملکے تم آگ لگا دو اپنے ملک پہ دوسری چیز جو مجھے لگتا ہے سر کہ پاکستان کے آرمی مجھے لگتا ہے کہ پتا نہیں ہے پڑھائی لکھائی کا ماحول نہیں ہے وہاں پہ ان کی بڑی ٹیکٹیکل کسام کی تھنکنگ ہے سر they don't they don't have any strategic sense جو لوگ آتے ہیں میں ٹیلیویجن پہ دیکھتا ہوں ان کی جو ڈیبیٹ دیکھتا ہوں میں even ان کے جنرل لیویل کے آفصر جو آتے ہیں ان کے پاکستان ٹی وی پہ جنرلی they don't have that kind of depth انہوں نے کبھی کچھ کرا نہیں اب دیکھیں چھوٹی سی بات اگر تالیوان آئے گا سر اگر تالیوان آئے گا اور وہاں پہ لڑائی جھگڑا ہوگا ناظر لائنس سے تو کیا سر سیویل وار ہوگا کی نہیں ہوگا افغانستان سیویل وار ہوگا ظاہر سی بات ہے جو ہوئی رہا ہے اس وقت سیویل وار ہو رہا ہے ہو رہا ہے سر اب آپ یہ دیکھ لیجئے اگر سیویل وار ہوگا تو وہ لوگ کہاں جائیں گے سر ایران میں تو جائیں گے نہیں لوگ وہ جائیں گے پاکستان میں یہ پاکستانی مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی یہ اتنی خوشیاں منا رہے ہیں تالیوان ایڈوانس کر رہا ایڈوانس کر رہا ہے ارے تالیوان ایڈوانس کر رہا ہے وہ تمہارے لیے موت کا پیغام ہے کیونکہ پھر دس پندرہ لاکھ افغانی تمہارے پاکستان میں گوش جائیں گے اور پھر تمہارے یہ آچا اس میں سے 99% معصوم ہوں گے پر دس لاکھ میں سے سر اگر ایک پرسنٹ بھی تالیوان رہے یا کسی ایکسٹریمیسٹ یا ٹیررز گروپ کے ممبر رہے تو پھر انہوں نے کراچی پہنچنا ہے پھر انہوں نے پاکستان کے اندر بم دھما کے کرنے کیونکہ ان کا سر اس کو تو یہی آتا ہے نا سر ٹرگر دمانا اس کو تو اور کوئی کام آتا نہیں ہے پھر اس میں کوئی صورتحال نہیں ہے سر کوئی صورتحال نہیں ہے افغانستان میں کچھ ہو جائے میں بتا رہا ہوں جس میں پاکستان جیتے ہیں پاکستان یہ چاہتا ہے نا پاکستان کی ایجنسیز کہ تالیوان آ جائے تالیوان آ جائے گا سر ان کو اللہ سے میں کہہ رہا ہوں دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ گلتی سے تالیوان آ گیا سر تو پاکستان کے اندر میں بتا رہا ہوں ریفیوجی کا جو انفلکس ہوگا پاکستان کی ویسی ایکانومی ٹھیک نہیں ہے ریفیوجی کا انفلکس ہوگا یہ مارے جائیں گے سر اگر تالیوان نہیں آیا اور تالیوان کو جس کو کہتے ہیں کہ ہٹا دیا گیا بلکل وہاں سے تو پھر سٹیٹس کو چلا جائے گا جہاں پہ انڈیا تھی وہاں پہ افغانستان میں پھر یہ مار کھائیں گے اور تیسری چیز نہ کوئی جیت نہ کوئی ہار یہ معاملہ چلتا رہے گا کھڑ پٹ اور ایک اور آخری بات سر ایک بات بتاؤں اگر تالیوان پورے افغانستان پہ کاوز ہو جاتا ہے ٹھیک وہ تو ڈیورن لائن مانتے نہیں ہیں سر آپ کو کیا یہ نہیں لگتا ہے کہ پشتون تحافظ مومنٹ کہ کچھ رشتہ دار تالیوان میں بھی ہوں گے وہ پیسفل مومنٹ ہے سر وہ پاکستان کے آئین کے اندر اپنے حق مانگ رہی ہے لیکن ان سب کے رشتہ داری تو ہے وہاں پہ وہاں پہ ریڈکلائزیشن پاکستان میں بڑھ چکا ہے اور آسمان چھو جائے گا ویتا کامنگ آف تالیوان یہ پاکستان کو زہر پینا پڑے گا سر یہ دھیما زہر ہے تیز سے کام کرے گا پاکستان کو کب ان کے پورے باڈی میں زہر پھیلے گا کل پہلے گا آج بزہر پھیلنا ہے یہ پاکستان کو چوز کرنا ہے سر کی کتنے جلدی پہلے گا کتنے دیر سے پہلے گا دیکن ڈیلیٹ 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 کیونکہ یہ سر بیجنا یہنہوں نہیں بوئے ان کو پتہ نہیں تالیبان کنٹرولد سر انڈیا میں بہت لوگ ہیں تاہر ساب جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو تالیبان ہے نا it is totally under the control of ISI they even in india people make the mistake of thinking that تالیبان is a homogenous unit it is not a homogenous unit it is not like a professional army it's a consortium of consortium of consortium of warlords if I can say اگر میں یہ word consortium use کر سکتا ہوں it's like it's like a collection of warlords جن کی loosely knit loyalty tribal loyalties bھی ہیں اچھ اگزائی الگ ہے یوسف افریدی کے الگ ہیں اورکزائی الگ ہے کوئی الگ کلین ہے کوئی کچھ ہے یہ سب ہیں سر یہ آپس ملے لیں گے تھوڑے سمجھ کے بعد یہ تالیبان 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 جو اتنا ہوا انہوں نے بنا رکھا ہے strategic depth کا یہ جو strategic depth کے چکر انہوں نے اپنے ملک کو افغانستان اور کشمیر کے چلتے انہوں نے اپنے ملک میں آگ لگا لی ان کو اتنی اکل نہیں ہوئی کہ لوگوں کو یہ ساف پانی دے دیں بچوں کو تعلیم دے دیں ٹھیک ہے سر بزرگ کو دوائیاں دے دیں ایک بات بتائیے سر میں آپ کو صحیح میں honestly بتا رہا ہوں جب آزاد ہوئے تھے تو ایک ہی ملک تھا نا سر آزاد آزادی سے پہلے ہم آگست میں ہیں سر آزاد ہونے سے پہلے تو ایک ہی ملک تھا میں یہ مان کے چل رہا ہوں کہ ٹیلنٹ برابر تھا ٹیلنٹ برابر تھا ایسا کیسے کہ پاکستان کے اتنے برے حال ہیں ہر چیز میں صرف سازش نظر آتی ہے صرف لون لیتے ہیں یہ لوگ کچھ نہیں ایسا کیوں کیونکہ ان کا جو کشمیر کے ساتھ obsession ہے سر ان کا جو بٹ نہیں کیونکہ ریلیجیسلی سانچنڈ ہے سر جیوز کے خلاف ہیٹریڈ تو آپ کو بولنا پڑے گا کہ اسرائیل آپ کا دشمن ہے یہودی آپ کا دشمن آپ کو بولنا پڑے گا اسرائیل ان کو گھاس نہیں ڈالتا سر اسرائیل ان کا نام نہیں لیتا اسرائیل کو کیا لینے ان سے what do اسرائیلی care about پاکستان کال رہے نہ رہے اسرائیل کو کیا فرق پڑا سر it's a first world country maximum پی ایش ڈی وہ لوگ نکالتے ہیں patents ان کے پاس دنیا بھر کے ہیں intellectual property rights کے ان کے پاس دنیا بھر کی چیزیں ہیں they have the best universities in the world they have the best scientists in the world وہ یہ کہتا ہے پاکستان کے خلاف ساجش کریں گے وہ کیوں کریں چھے مہینوں میں کیا کچھ ہوگا اور کیا کچھ ہو سکتا ہے بہت بہت نانی بات thank you sir views بات ہی سننے تھے میجر گورواریہ جی کی ہمارے ٹیک ٹی وی پر ہر ہفتے وہ اپنا تفسرہ بہت ہی کھلے ڈنگ کے ساتھ بلا تکلف انداز میں کرتے ہیں اور ہم اگلے ہفتے جو بھی جیو پولٹکس کی اور بھارت پاکستان کے افغانستان کے جو بیچ میں کمپلیکس ریلیشنشپ ہے اس کے حوالے سے جو بھی نئی ڈویلمنٹ ہوگی اس پر پھر اگلے ہفتے ہم آپ کے سامنے پیش ہوں گے آج کا تیزیہ میرے ساتھ اور میجر گوھروواریہ جی کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ اور چینکیا فورم کی ویب سائٹ پہ بھی جائیے اور انڈرویڈ اور ایپل کے جو ایپس ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کیجئے آپ جب چینکیا فورم کے ایپس ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کو بہت ہی اپ خاص کروں گا کہ آپ اسی یوٹیوب کے چینل پہ ٹیک ٹی وی کو دونیٹ کر سکتے ہیں دونیٹ کا بٹن آپ کلک کیجئے تو آپ ہمیں پیٹریون کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کر ریٹ کارڈ کے ذریعے بھی آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں اور جو ہسہ ضرور ڈالیے اور آپ ہمیں کانٹیبیوٹ سکتے بہت بہت شکریہ سبسکرائب تاک تیوی یوٹیوب چینل اور پرس تاک نوتیفکیشن بٹن